وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي اور بے شک اے مبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں سات آیات ایسی دی ہیں جو بار بار دورائی جاتی ہیں وَالْقُرْآنَ الْعُظِيمِ اور عظیم قرآن بھی دیا ہے اندازہ کریں کہ یہ سات آیات ایسی اللہ تعالیٰ کے حضور اہمیت رکھتی ہیں کہ انہیں قرآن سے ہٹھا کے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سات آیات بار بار پڑی جانے والی حالانکہ وہ آیت قرآن کا حصہ تھی اور عظیم قرآن دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈسٹنگوش کر دیا جیسے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین میں ایہاک نستعین کو ڈسٹنگوش کیا ہے حالانکہ ایہاک نستعین ایہاک نعبدو میں داخل ہے عبادت میں کیا دعا نہیں آتی ہے آتی ہے جامعہ ترمزی کی حدیث ہے دعا ہی عبادت ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ منشن اس لیے کیا تاکہ امپورٹنس پتا چلے سارا شرک وہی دعا میں ہے عبادت کی جو واضح فارم ہے ان میں تو شرک مسلمانوں میں تو ایٹلیس نہیں ہے کوئی اس اعتبار سے اللہ کی ذات میں شریک ٹھرا دے جالت کی ایسے کرتے لادہ بات ہے اومن تو کوئی نہیں کرتا لیکن جو استانت ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا اس میں تو بڑے بڑے مواحدین پھسے ہیں جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو مواحد سمجھتے ہیں توحید کانفرنس کرتے ہیں اور یہ شرک کی ساری شکلیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ توحید کے منافی نہیں ہے یہاں پہ بھی دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز تھی اللہ تعالیٰ نے سات آیات کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں سات آیات ایسی دیئے جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظیم قرآن دیا یعنی قرآن خود عظیم ہے اس میں بھی وہ سات آیات سب سے اعداد عظیم ہیں وہ سات آیات کونسی ہے سورت الفاتحہ کی سورت الفاتحہ قرآن کی وہ واحد صورت ہے جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے باقی ساری صورتوں کی فضیلتیں احادیث سے ہم بیان کرتے ہیں سور اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے بہاری مسلم کی حدیث ہے سور ملک جامعہ ترمزی ابو دعود میں حدیث موجود ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اور اسے اللہ سے بخشوا لے گی ہم حدیثیں میان کرتے ہیں لیکن سرکار سور فاتحہ ایسی صورت ہے کہ اس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے اور ایسی آئی ہے کہ قرآن کی پیرلل بیان ہوئی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيِ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو سات آیتیں ایسی دیئے ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں وَالْقُرْآنَ الْعُظِيمِ اور عظیم قرآن بھی دیا اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑا عمل ہے جو مؤمن اور کافر کا فرق ہے نماز وَأَقِيمُ الصَّلَا وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم کرنا مشرق نہ ہو جانا اور صحیح مسلم کی حدیث کے بن لے کے کفر اور ایمان شرق اور اسلام کے دنمیان فرق نماز ہے اس نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے خواہو فرض ہو خواہو نفلی ہو سورہ فاتحہ کے بغیرے نماز ہی نہیں ہوتی بخاری مسلم کی حدیث ہے لَا صَلَاتَ لِبَلَّمْ يَكْرَحَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورہ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا پھر بخاری مسلم میں عمل کتاب بھی ذکر ہے جو کتاب کی ماں کتاب کی جڑ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہے اسے عمل کتاب بھی کہا گیا فاتحہ یعنی قرآن کو کھولنے والی یہ قرآن کی چابیوی ہے قرآن کی ماں بھی ہے قرآن کی جڑ بھی ہے سورہ فاتحہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی یار آپ امیجن کریں کہ ہر نماز کی ہر رکت میں آپ جو مرضی پڑے لیکن فاتحہ آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے باقی پورے قرآن میں سے آپ کی جو مرضی پڑھنی ہے لیکن فاتحہ آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے اس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہونی بلکہ جامعہ تنمزی میں حدیث ہے نبیل اسلام کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں ہے نہ زبور میں ہے نہ انجیل میں ہے اللہ نے کسی پیغمبر کو اس طرح کی سورت نہیں دی جو مجھے دی ہے سورت الفاتحہ یہ اتنی عظیم سورت ہے سعی بخاری میں اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے سیم یہی آیت پڑھ کے نبیل اسلام نے بیان کیا سعی بخاری میں حدیث ہے نبیل اسلام نے ایک صحابی کو کسی کام سے بلایا تو وہ تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے نبیل اسلام نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے آپ کی آواز آئی ہے لیکن میں نماز پڑھ رہا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی بھی سورت الانفال کی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراں حاضر ہو جائے کرو یعنی نبیل اسلام اس پلینٹ ارت پہ واحد پرسنیلٹی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز اسی جگہ پر چھوڑ کر آپ کا حکم سننے کے لیے آئے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی کیونکہ وہ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہا ہے اور واپسی میں وہیں سے نماز شروع کرے گا نئے سرے سے بھی نہیں شروع کرے گا کیونکہ ایک حکم سے دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ پروٹوکول صرف نبیل اسلام کے باقی کیسز میں آپ کو نماز توڑنی پڑے گی نبیل اسلام کے کیس میں نماز ٹوٹے گی نہیں بلکہ ایک حکم سے دوسری طرف جا رہے ہیں مجبوراں ہو سکتا ہے کوئی امرجنسی ہو گئی ہے یا کوئی اور ایشو ہو گئی ہے تو نماز توڑنی پڑ جائیں لیکن اس کیس میں نماز ٹوٹے گی نہیں تو نبیل اسلام نے جب ان کو کہا اب نبیل اسلام کو یہ بھی احساس ہوا کہ میری یہ بات سن کے اس کو تھوڑا فیل ہوا ہوگا پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں نا اس مسجد سے نکلتے ہوئے قرآن کی سب سے عظیم صورت بتاؤں گا کہ کون سی ہے اب وہ صحابی تو انتظار میں بیٹھ گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں گے قرآن کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے جب نبیل اسلام مسجد سے نکلنے لگے تو اس صحابی نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا کہا یا رسول اللہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں آپ نے مجھے یہ مدنی رشوت جسے کہتے ہیں نا وہ باپا جانی پوزیٹیو سنس میں کہ مجھے ایک آفر دی تھی تو مجھے بتائیں قرآن کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے تو آپ نے فرمایا وہ ہے الحمد للہ رب العالمین اور پھر آپ نے پڑھا کہ یہ ہے سبع من المثانی یہ ہیں وہ سات آیات جو بار بار دورائی جاتی ہیں جو اللہ تعالی نے مجھے عطا کی ہیں الحمد للہ رب العالمین صورت الفاتحہ اچھا اس حدیث سے یہ بھی پتا چل گیا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ کے بغیر سات آیات پوری ہوتی ہیں ورنہ نبی علیہ السلام کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نیچرل تھا یہ حدیث بھی ثبوت ہے لہذا امام انیفہ کا موقف درست ہے کہ بسم اللہ قرآن کا تو حصہ ہے فاتحہ سے پہلے اور قرآن کے اندر آیت بھی ہے سورہ نمل کی آیت نمبر تیس انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن سورتوں سے پہلے جو بسم اللہ آئی ہوئی ہے نا انکلوڈنگ سورہ فاتحہ وہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے لیکن سنت ضرور ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی سورت جب سٹارٹ کریں گے بسم اللہ ضرور پڑھیں گے قرآن کا حصہ بھی ہے لیکن سورت کا حصہ نہیں ہے یہ حدیث ان کو سپورٹیو ہے ایک اور حدیث صحیح مسلم حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنی نماز کی قیرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے یعنی بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے آہستہ اور سورہ فاتحہ کو بلاندواز سے پڑھنا ہے لہٰذا الحمدللہ رب العالمین سے ہی سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے امام شافی بسم اللہ کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں سورہ فاتحہ کے آیت کے طور پر اہل تشیعبی بسم اللہ کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں سورہ فاتحہ کی آیت کے طور پر ہمارے نزدیک امام انیفہ کا موقف درست تھا اور اس ویسے نہیں کہ امام انیفہ نے کہا ہے اگر امام انیفہ نے کوئی اس طرح کی بات کی ہوتی تو آپ کو انفیوں نے حدیثیں بتائی ہوتی ہیں حدیثیں تو ہاں ماں آپ کو بتا رہے ہیں حدیثیں تو نبی علیہ السلام کی ہیں ٹھیک ہے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین سے سورہ شروع ہوتی ہے اچھا اور پھر ڈیسائسیو حدیث وہ حضرت ابو حریرہ کی حدیث ہے حدیث قدسی صحیح مسلم میں کہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورت الفاتحہ نہیں پڑتا اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے اور میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا جو وہ مجھ سے مانگے گا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری سنا کی جب وہ کہتا ہے مالک یہ امد دین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اطراف کر لیا کہ میں ہی قیامت کے دن کا مالک ہوں اور جب وہ کہتا ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستائین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کومن ہے پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا اور جب وہ کہتا ہے اہدین السرات المستقیم سرات اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم من الضالین آمین تو میرے بندے نے جو مر سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا اب یہ بڑا اچھا موقع تھا اب اس میں تو میتھمیٹیکل ڈوین ہو رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کو پوری نماز کہا نبیل اسلام نے اور اللہ سے روایت کیا حدیث قدسی اور ساتھ کہا کہ آدھی میری اور آدھے میری بندے کے لئے ہیں اور پھر اس کی ڈوین نبیل اسلام نے اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو یہ بڑا اچھا موقع تھا یہاں یہ ہونا چاہئے تھا جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا لیکن یہ نہیں ہے اس میں دریکھ سٹارٹ ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اور دیکھیں ڈوین کیسے ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر ایک الرحمن الرحیم آیت نمبر دو مالک یعوم الدین آیت نمبر تین یہ تین آیات اللہ کے لئے ہوگی جس میں آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی مسلم کے الفاظ ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے کامن کیسے ہو گیا یہ آیت ایسی ہے جو دو ٹکڑوں میں بٹھ جاتی ہے یہ اللہ کے ساتھ ہوگی بندے کے ساتھ بندہ مانگ رہے اللہ سے لہذا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یعوم الدین یہ ساڑھے تین آیات یہ نصف ہو گیا سورہ فاتحہ کا یہ آدھی آیت اور اہدین السراط المستقیم یہ اسے اگلی آیت سراط الذین انعمت علیہم اسے اگلی آیت اور غیر المغضوب علیہم اور بولین آمین اس سے اگلی آیت ساڑھے تین آیات ادھر ساڑھے تین آیات ادھر واؤ درمیان میں ہے ایہ کا نعبد واؤ سینٹر میں ایہ کا نستعین اہدین السراط المستقیم آن ورڈ اور یہ ساری دیکھیں بندے سے متعلق ہیں ایہ کا نعبد تک بندہ اپنے رب کی تعریفیں کر رہا ہے اور اس کے بعد رب سے مانگتا جا رہا ہے ایہ کا نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللہ دینہ نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اور الضالین آمین لہذا یہ بیچی ثابت ہوئی کہ سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہو کے والا الضالین پہ مکمل ہوتی ہے لیکن چونکہ اس میں اختلاف امت میں آگیا لہذا آپ کو غیر المغضوب علیہم اور الضالین اس پہ تو آپ کو سیون لکھاوا نظر آتا ہے لیکن عام جو قرآن ہے آپ ان میں دیکھیں وہ جو گول دائرے آپ کو نظر آتے ہیں سراط اللہ دینہ انعمت علیہم اس کے بعد آپ کو گول دائرہ نہیں نظر آتا لکھاوا ادھر صرف چھوٹا سا چھیر ڈالاوا ہے کہ یہاں پہ چھٹی آئیت مکمل ہوئی ہے وہ اختلاف کی وجہ سے ہوئے ورنہ یہاں دائرہ بھی ڈال دیئے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ یعنی احدیث کی روشنی میں میں نے ثابت کر دیا کہ سورة الفاتحہ جو ہے وہ الحمد سے لے کے ولد بارلین تک ہے باقی تو سورة فاتحہ کے تعرف میں میں نے کافی فضائل سنائے تھے مسئلہ نمبر ایک سو بارہ اے بی سی بلکہ ایک سو گیارہ اے بی سی اور ایک سو بارہ اے بی سی یہ چھے لیکچرز میں نے بسی دفعہ جو 344 لیکچر میں قرآن مکمل کیا اس میں میں نے قرآن کی صورتوں کے بارہ صورتوں کے فضائل اور صبح و شام کی اذکار اس میں کور کیے میں وہ جسے شوک ہے وہ دیکھ لیں سورة الفاتحہ کے ذریعے صحیح بخاری وی اور مسلم میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کے سردار کو جب ایک زہریلہ بچھو یا کوئی سام کاٹ گیا اس کا دم سے علاج کیا گیا تو سورة الفاتحہ کی بنیاد ہے یہ اور ہر نواز کا ایک لازمی جزف ہے یہ